اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شیخ عبدالواحد بن زید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میری پندلی میں درد ہو گیا اس کی وجہ سے نماز میں بڑی تکلیف ہوتی تھی ایک رات جو نماز کے لیے اٹھا تو اس میں سخت درد ہوا اور بمشکل نماز پوری کر کے چادر سرہانے رکھ کر سو گیا خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک حسین و جمیل لڑکی جو سر سے لے کر پیر تک حسن کی پتلی تھی چند خوبصورت بنی تھنی لڑکیوں کے ساتھ بڑے ناز و انداز کے ساتھ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے دوسری لڑکیاں جو اسی کے ہمراہ تھیں اس کے پیچھے بیٹھ گئیں ان میں سے ایک سے اس نے کہا اس شخص کو اٹھاؤ مگر دیکھو بیدار نہ ہونے پائے وہ سب کی سب میری طرف متوجہ ہوئے اور سب نے مل کر مجھے اٹھائے میں یہ سب کیفیت خواب میں دیکھ رہا تھا پھر اس نے اپنی خاص جو اس کے ساتھ سہیلیاں تھی ان سے کہا کہ اس کے لیے نرم نرم بچھونے بچھاؤ اور اپنے اپنے موقع سے تکیے رکھ دو انہوں نے فوراں ساتھ بچھونے اوپر نیچے بچھائے کہ میں نے عمر پر کبھی ایسے بچھونے نہ دیکھے تھے پھر اس پر نہایت خوبصورت سبز رنگ کے تکیے نصب کیے پھر حکم کیا کہ اسے فرش پر لٹا دو دیکھو یہ جاگنے نہ پائے مجھے انہوں نے اس بچھونے پر لٹا دیا اور میں انہیں دیکھتا تھا اور سب باتیں سنتا تھا پھر اس نے حکم دیا کہ اس کے چاروں طرف پھول پھلواری رکھ دو انہوں نے سنتے ہی ترہ ترہ کے پھول رکھ دیے پھر وہ میرے پاس آئی اور اپنا ہاتھ میرے اسی درد کی جگہ رکھا اور ہاتھ سے سہلایا پھر کہا کھڑا ہو نماز پر حق تعالیٰ نے تجھے شفا دی اس کا یہ کہنا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنے آپ کو بالکل بھلا چنگا پایا گویا کبھی بیمار ہوا ہی نہ تھا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے پھر کبھی بیمار نہ ہوا اور میرے دل میں اب تک اس کے اس کہنے کی کہ اٹھ کھڑا ہو نماز پڑھ حق تعالیٰ نے تجھے شفا دی اس جملے کی لذت و حلاوت آج بھی موجود ہے یہ واقعہ روض الریاحین میں جمع کیا گیا ہے اس واقعے کے بہت سارے پہلو ایک کہ وہ شخص جو تحجد گزار ہوتا ہے اور کسی تکلیف یا بیماری کی وجہ سے تحجد نہیں پڑھ پاتا تو کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اس تکلیف میں بھی یہ اٹھا اور تحجد پڑھی بمشکل پڑھ پایا لیکن پڑھی تو صحیح کوشش تو کی محنت تو کی اس نے مجھے منانے کی میری رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ خود انتظام فرماتا ہے کہ خواب کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ نے جنت کی حور بھیجی اس کے ساتھ اس کی سہیلیاں بھی بھیجیں جو اس کے پیچھے بیٹھیں تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سربراہ ہے اور وہ لڑکیاں اس کی خادمائیں ہیں پھر اس نے انہیں حکم دیا وہ جیسے جیسے حکم دیتی رہی وہ اس پر عمل کرتی رہی اور ساتھ ساتھ دیکھو کہ اس کو کتنی محبت ہے اس شخص سے حور کو جس کو وہ عطا ہوگا کہ وہ یہ کہنے پر بار بار انہیں تاقید کرتی رہی کہ دیکھو یہ اٹھنے نہ پائے تو اس کا یہ خیال کرنا اس شخص کا کہ دیکھو یہ اٹھنے نہ پائے یہ اس کی محبت کا اظہار ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص کیفیت اس کو عطا ہوئی کہ اس نے ان تمام چیزوں کو دیکھا بھی اور سویا بھی پڑا ہے سن بھی رہا ہے دیکھ بھی پڑا ہے لیکن سویا بھی پڑا ہے اور یہ تمام معاملات ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نہ صرف خواب میں اس کی یہ زیافت فرمائی کہ جنت میں اس کے لئے بچھونے بچھوائے خسن و جمال والی خواتین اس کو دکھائیں اور اس میں سے وہ ہور بھی دکھائی اور اس کے ساتھ اس کے لئے جو انتظام ہے کہ اس کے لئے بچھونے بچھ رہے ہیں تکیے لگ رہے ہیں اس کے اوپر پھول ڈالے جارہے ہیں سارا انتظام جنت کا ہے پھر وہ اس کے قریب آتی ہے اور اپنا ہاتھ اس کے درد کی جگہ رکھتی ہے اور اللہ کے حکم سے اسے خواب ہی میں شفا ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس سے کہتی ہے کہ اٹھ کھڑا ہو نماز پڑھ کہ اللہ نے تجھے شفا دی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور جو خواب کی بات تھی اس کا اثر اٹھنے کے بعد بھی ہے اور صرف اٹھنے کے بعد ہی نہیں وہ کہتے ہیں کہ استادم حیات مجھے پھر کبھی تکلیف نہ ہوئی جو اللہ سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں جو اس کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر غیب سے اس نے کی مدد فرماتا ہے تو بہرحال بیسیکلی تو ہور کے ذریعے تحجد کی ترغیب تھی لیکن اس کے اندر اور بہت سارے معاملات ہیں جو چھپے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس کی رضا کے لیے کام کریں یہ ایک مثال ہے اس طرح اور بہت سارے کام ہو سکتے ہیں کوئی چھوٹا سے چھوٹا کام ہونا اس کو کنسسٹنٹلی کریں ایسا نہیں کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا تھوڑا کرو پر کنسسٹنٹلی متواتر کرتے رہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو چھوڑ دیا شکریہ سیست قدری انجاید 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 موسیقی